بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور جناب کیسے ہیں آپ ویلکم ٹو مائی چینل ویٹ میجک ہوم اور آج کا جو گھر کا مینو ہے وہ ہے کوفتوں کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوفتیں جو ہیں وہ میں نے لیا ہے ایک کلو اور ٹوماتر جو ہے وہ میں نے دو عدت لیا ہے ترپیانے سائز کے لیسن اڈرک پیس جو ہے وہ بھی دو کھانے کی چمچ ہے میرے پاس دہی جو ہے وہ میں نے ایک چھوٹی باو لیا ہے دو درمیانے سائز کے پیاز ہیں جو میں نے بری کٹنگ کر لیے اور ٹوماتر کے بارے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیونکہ میں اب اسٹیٹیوٹ جاتی ہوں تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو یہ میرے پاس فریز ٹوماتر ہے جن کو میں نے میش کر لیا اچھی طریقے سے اور اگر فریز نہیں بھی ہوں گے نارمل ٹوماتر بھی ہے ہمارے پاس تازہ سبسی جو ہے تو وہ بھی چلے گی زاری بات ہے اور جو سپائس اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال چینی کا ایک ٹکڑا ہے میرے پاس بری لائچی ہے ایک پیز سات اٹھ دانے جو ہے وہ میرے پاس کالی مرش کی ہیں ایک چمچ میں نے سوکا دھنیا لیا سابت ایک چمچ زیرہ ہے میرے پاس آدھی چمچ نمک آدھی چمچ جو ہے وہ حلدی ہے اور ڈیٹ چری پورڈر ہے میرے پاس ایک کھانے کا چمچ آدھی چمچ میرے پاس گرم مسالہ پورڈر ہے اور جو لاسٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مسالہ یہ میں نے گھر پہ تیار کی ہے اس میں سونف کلمنجی حلدی اور جو سپائس سوری سی یہ جو سابت کھڑے مسالے ہیں جو وہ میں نے پیس کے اس کا یہ ایک مسالہ تیار کی ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے تو اب ہم اپنے پروسیس کی طرف چلتے ہیں کیونکہ کوفتے ہیں تو میں نے ان کو ویٹ لگانا ہے تو میں نے پریشر کو کر دیا ہے اس میں میں نے گھی جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اب ہم فلیم آن کر لیتے ہیں اور اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے کوفتوں کی کوئی ایک ریسیپی نہیں ہے کوفتوں کی بہت سی ریسیپیز ہیں آپ آلو شورب جیسے آلو گو شوربہ ہوتا ہے ویسے ہی کوفتے جو ہے وہ بھی آلو ڈالکے ان کا شوربہ بھی بنتا ہے ان کا مسالے والے جیسے وہ کوفتے بھی بنتے ہیں اور کوفتوں کے رائس بھی بنتے ہیں آپ اس کو باربیکیو ٹچ بھی دے سکتے ہیں تو یہ پیاز ٹال کے میں نے اس کو براؤن ہونے کے لیے رکھا ہے جیسے یہ لائٹ براؤن ہوگا تو ہم اس میں لیسن ادھرک پیسٹو ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور یہ میں نے لیسن ادھرک پیسٹو ہے وہ ایڈ کر دیا تو آج کل جو ہے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا انسٹیٹوٹ جاتے ہی تھوڑی دیر بعد ہی ایسے ہوتا ہے کہ بس کوئی چیز کھانے کیلئے آ جائے اور اس وقت کوفتوں کا مینیو ہے تو اس کی خوشبو جو ہے نا یہ دیکھیں میرے ساتھ ایک اور بھوکا جو ہے وہ بھی کچھن میں آ چک ہے کہ اس کو بھی بھوک لگیا اور وہ مسالے کی خوشبو سونگتے ہوئے اندر آ چک ہے اور یہ جو ہے پیاس لیسن ادھرک جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو چک ہے اب میں اس میں کر کے ہم ایک دو چمچ لائیں گے اس کو گھی کے اندر تاکہ یہ سپائس جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر حال ہو جائے اس میں میں تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی تاکہ جو مرچی اور مسالہ جو ہے وہ لگنا جائے وہ جلنے کا مطلب جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ اب یہ مسالہ جو ہے اس کی اچھی طرح سے بھونائی ہو رہی ہے اور اس کے بعد میں اس میں کوفتے آئٹ کر کے سوری پہلے اس میں ہم نے ٹماٹر جو ہے وہ اٹ کرنا ہے اور ٹماٹر ڈال کر اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں کوفتے آئٹ کر دیں گے اور کوفتوں کو آئٹ کر کے ہم اس کو مزید تھوڑی دیر کے لئے بنائی کریں گے اس کی یہ دیکھیں اس کا کلر چیک کریں اس کی خوشپو بہت اچھی آ رہی ہے اور یہ میں نے کوفتے بھی اس میں شامل کر دی ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے کوفتوں کی خوشپو اور مسالے کی خوشپو سے مجھے مزید بھوک لگ رہی ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ بس جلدی جلدی سے یہ تیار ہو جائے اور میں ان کو کھاؤں مطلب مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے اور کوفتے ویسے بھی میرے فیبرٹ ہے اب اس میں میں کیونکہ مجھے ویٹ لگانا ہے کوفتوں کی یہ بھنائی کر کر اب میں اس میں ایک گلاس پانی ڈال کر اس کو ویٹ لگا دوں گی تو اگر آپ اس کو پندہ سے بیس منٹ ویٹ لگائیں گے تو کوفتے جو ہیں وہ اچھی طریقے سے گل بھی جائیں گے اور اپنا اچھا سا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی چھوڑیں گے سپائس جو ہے وہ میں نے نارمل رکھی ہے جو آپ نے دیکھی ہے کیونکہ کوفتوں میں جو ہے وہ بھی سپائس ہائٹ کی ہوئی ہے تو کوفتوں کو جو ویٹ ہے وہ لگ چک ہے وہ میں کھول چکی ہوں اور اب میں نے اس میں دہی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے اس کی بنائی کروں گی اور جیسے ہی تری نکل آئے گی تو اس میں ان کے ہمارے جو سالن ہے کوفتوں کا وہ ریڈی ہو چکا ہوگا تو پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر دیں گے ابھی میں اس کو اچھی طرح سے بھون رہی ہوں ابھی ہم پھر سے اس کو مزید اچھی طرح سے بھونیں گے جب تک اس کی تری نکل نہیں آتی آپ چاہیں تو یہ دیکھیں درہ پہلے کوفتہ جو وہ بہت سوفٹ ہے اور دیکھیں اس کا لک دیکھیں تو جتنا یہ مسالہ ہے یا جتنی یہ گریوی آپ کو نظر آ رہی ہے آپ چاہیں تو آپ اتنی گریوی رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے مکمل بھونے ہوئے کوفتے چاہیے تو میں اس کو مزید بھون لوں گی اور یہ دیکھیں اس کی تری نکل آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا یہ کوفتوں کا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو چکے تو ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کرنے لگی ہوں اور یہ دیکھیں اس کا کلر چیک کریں اس کا ٹیکسر چیک کریں اور اس کی خوشبو پورے گھر میں کیا باہر تک پھیلی ہوئی ہے تو ابھی میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی یہ کوفتہ جو ہے میں نے پہلے سے باہر نکال لیا ہے اور یہ بہت نرم ہے یمی ٹو مچ ٹیسٹی اور پلیس 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 ماری ویڈیو کو واج کیجئے گا اور ہمیں اپنی فیڈبیک دیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا فوراں سے اپنی انگلی پکڑیں اور سبسکرائب کو پریس کر دیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور میں آپ یہ کوفتیں جوائے کروں گی اور آپ اس ٹیسٹی کو ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے کوفتوں کا سالن کس طرح کا بنا تھا اللہ حافظ